آپ اعتماد کریں ڈار صاحب کی اوپر حالات بہتر کر دیں گے اور ان کی بہتری شاید اسی کی اوپر تھی کہ آج 35 روپے ڈیزل اور 35 روپے آج پیٹرول مہنگا ہو گیا اس سے بڑا ظلم وہ پاکستان کی عوام پہ کر نہیں سکتے آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے اس آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ چھے سو عرب روپے انہوں نے ریز کرنا ہے اور یہ چھے سو عرب روپے کیسے کریں گے اس طرح کے ٹیکس لگا کے اور عوام کو بھوکا مار کے اور انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا سعودہ کرنا ہے اپنے الللے تللے جو ہیں ان سے کوئی باز نہیں آرہا وہ اتنی بڑی کیابنٹ پر چتر بندوں کی رکھی ہوئی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آرہی ان کے سارے خرچے کو مقبل کر رہے ہیں اور عوام کے لیے روزانہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ 35 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا اور 35 روپے ڈیزل مہنگا ہو گیا ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی مہنگائی ہوتی ہے اس کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے اس کا کھانے کا خرد و نوش کی چیز کی اوپر اس کی اوپر کہ لوگوں کا آنے جانے کی اوپر لوگ جو مزدوری کے لیے جاتے ہیں کرائیوں پہ ہر چیز پر اثر ہوتا ہے اور یہ ان کی پوری کوشش ہے کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی بھی ہے اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا بدلہ جو ہے وہ عوام سے لیا جائے تو میں اس چیز کی سخت مضمت کرتی ہوں اور یہ میں بتا دوں آپ کو اگر آپ کا خیال ہے یہ 35 روپے پر رکھنے والا ہے تو بھول جائیے ابھی اگلی کسٹ آ رہی ہے اس کی اور اگلی کسٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگی اس وقت آج آپ کا فورکس کا جو وہ ہے رہ گئے ریزرو وہ 3.5 بلین ہے اگلے تین ہفتے کی ایمپورٹ کے پیسے ہیں آپ کے پاس ہماری دوائیوں کی ایلسیز نہیں کھل رہی ہمارے میڈیکل ایکوپمنٹ کی ایلسیز نہیں کھل رہی لائف تھرٹننگ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں یعنی جن سے جان بچتی ہے وہ دوائیاں اب اویلیبل نہیں ہیں ان چیزوں کو سامنے مدے نظر رکھتے ہوئے اب ہمیں پتہ چل گیا وہ جو موجزے کرنے تھے اپنا ڈار صاحب نے وہ تو آپ کے سامنے آگے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے کیا خوبصورت کام کی ہیں صرف ان کو پوری عوام نہیں اس وقت برا بھلا کہہ رہی ان کی اپنی پارٹی بھی برا بھلا کہہ رہی ہے سوائے مریم نواز کے کیونکہ مریم کی تو وہ رشتہ دار ہیں تو آپ ان کو وہ تو سمدھی ہونے کے ناتے اچھا نہیں لگتا کہ آپ ان کے خلاف کوئی بات کریں میں ڈار صاحب سے التجاہ کرتی ہوں کہ میر بانی کر کے آپ میر بانی کر کے آپ گھر چلے جائیے وجہ یہ آپ کا گھر تو ویسے بھی انگلینڈ تھا آپ کو خاک پٹی پتہ چلے گا کہ پاکستان کے حالات گئے ہیں پاکستان میں چار سال رہتے تو تمہیں پتہ چلتے ہیں لوگ کن تکلیفوں میں سے گزر رہے ہیں عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے غریب آدمی کا سوچا صحت کارڈ سب سے پہلے عمران خان اسی لیے لے کے آیا ہے کہ اس نے کہا کہ غریب آدمی کے گھر کوئی بیماری آئے تو غریب آدمی کے لیے کم سے کم ہم اس کو اتنے پیسے تو دے دیں کہ پنجاب کی تین کروڑ گیارہ لاکھ عوام کو دس اس لاکھ کا کارڈ دے دیا آج کے دن تک چونتیس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت صحت کارڈ سے مستفیز ہو چکے ہیں اور ٹھاون فیصد جو ہیں ساٹسفیکشن ریٹ دے رہے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ غریب آدمی کے لیے سروائیو کرنا اس وقت کتنا مشکل ہے اگر راشن کارڈ کی بات ہو رہی ہے تو ہم ہی نے آکے راشن کارڈ شروع کیے انہوں نے بند کیے فیڈل گارمنٹ کی طرف سے پنجاب حکومت میں ہم آئے ہم نے دوبارہ ری ری جسٹریشن کی وہ بندے جو غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے تھے اسی لاکھ لوگ ری جسٹر کیے گئے ان اسی لاکھ لوگوں میں سے کوئی تقریباً دس لاکھ لوگوں نے آلڑی مستفیز ہو چکے تھے ان لوگوں نے آکے وہ بھی روک دیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں جو کہ ہمیں پتا تھا کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے انہیں نے کیا کیا ہے کہ جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں جسے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے چاہے وہ پیچ ورک ہو چاہے وہ سیوریج کا کام ہو واسا کا کام ہو وہ ساروں کی ڈیولپمنٹ آکے بند کر دی جو کہ بلکل اجازت نہیں تھی اس کی بات کو ہم میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس سے زیادہ میں کیا مضمت کروں کہ خدا کے واسطے رحم کرو پاکستان کی عوام پہ ایک انٹیرم گورنمنٹ آکے یہ کام نہیں کر سکتی تم جو انٹیرم گورنمنٹ ہو تمہارا کام ہے صرف چوکیداری کرنا تمہارا کام پالسی بنانا نہیں ہے تم انشور کرو کہ جو پالسی بنی ہوئے ہیں وہ ٹھیک طرح فالو ہوں آپ لوگوں نے اس طرح غلط کام کیا تو یہ عوام تو سڑکوں پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے یہ سڑکوں پہ زیادہ تعداد آ جائے گی آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا سنبھالنا میں آخر میں دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ تباہی آپ پاکستان کی نہیں لاسکتے اور کوئی خدا کا خوف کریں آج گیاروان دن ہیں اسمبلیز کا تحلیل ہوئے بار بار کہنے کے باوجود آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے مجبور ہو کے ہم اس وقت کوٹ میں گئے ہوئے ہیں امید ہے کہ پیر والے دن ہمیں کوٹ سے جا کے اور ریلیف ملے گی اور تاریخ ملے گی نئی الیکشن کے لئے اور آخر میں میں یہ بات اس بات پر ختم کرتی ہوں تم جو مرضی کر لو انشاءاللہ اگلی باری پھر لے آنے امید ہے امید ہے امید ہے بیٹا میں خود دہشتگرد بن گئی آپ کے سامنے تھا نا پچیس بھائی کو میرے پر سترہ دہشتگردی کے پرچے ہوئے تو یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ ایک ظالمانہ اور ایک فاشسٹ حکومت کی طرح ہیں تو ہم تو سب کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو سامنا کرنے کے لیے جس کو کہتے تھے نا ممی ڈیڈی تحریک انصاف اب ان کو پتا چل گیا ہم برگر پارٹی والے نہیں ہیں آج یہ دسوہ مہینہ جا رہا ہے اور تحریک انصاف احتجاج کر رہی آج تک تاریخ کے اندر آج تک پاکستان کی تاریخ تاریخ کے اندر اتنی بڑی تحریک کبھی کسی نے نہیں چلائی یہ صرف عمران خانی ہے جس نے یہ تحریک چلائی ہے یہ صرف عمران خان ترین سو سو بڑھ جائے گا پہلے تو یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے مریم نواز کے آنے سے پینتیس بڑھا ہے تو اب با جان جب آئیں گے تو سو اور بڑھ جائے گا امپورٹن دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں ہمارا لائے عمل ہے کہ ہم نے ہم آپ کو پتا ہے پور امن اتجاج کرتے ہیں اور ہم پور امن اتجاج یہ جاری ہے یہ اتجاج یہ جاری ہے ہر ہر ڈسٹرک کے اندر آپ کو باتا ہے اس وقت ریلیز نکل رہی ہیں مہنگائی کے خلاف اور الیکشن کروانے کے لیے اور اس کے علاوہ ہم کوٹ کے اندر گئے ہیں تو جو ریلیف ہم لیں گے وہ انشاءاللہ کوٹ سے لیں گے کونسٹیٹیوشن کے مطابق آئین پاکستان کے مطابق نوے دن سے آگے یہ نہیں جا سکتے ان کو کرانی پڑے گی یہ الیکشن ٹھیک ہے جی ہو گیا سوٹ تینکیو بیری بیٹا